اللہ علیکم امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور ہیر ہیر سے ہوں گے تو آج بھی بنا رہی ہوں آلو کے چپلی کباب جس کو بنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے ایک کٹاوا پیاز لیا ہے دنیا لیے دو کٹیوی گرین مرچ لیے چلی پاودر لیے اناردانہ لیے کورینڈر لیے اور زیرہ لیے بلیک پیپر اور سالت اب اس سے میں بناؤں گی چپلی کباب تو آلو کو میں نے کٹو کش کر لیا ہے اب اس کو میں تھنڈے پانی میں بگو کے رکھ دوں گی تین سے چار منٹ آلو کو رکھے ہوئے تین سے چار منٹ ہو گئے ہیں اب اس کا پانی میں نکال دوں گی اچھے طریقے سے اس طریقے سے میں چھترے ہیں اس کے اندر سے پانی نکال دوں گی اب میں نے اس کا پانی اچھے طریقے سے نکال دیا ہے اب میں اس کے اندر ایٹ کر دوں گی ڈیڑھ کپ میدہ اور اس کے اندر ایٹ کر دوں گی دنیا انین بلک پیپر کورینڈر پلچ زیرہ گیا نردانیٹ کر دوں گی کٹی و الال مرچ اٹ کر دوں گی کٹی و سبز مرچ اور سالٹ اور سبز مرچ اور سبز مرچ اور سالٹ اور سبز مرچ اچھے طریقے سے مکس کر دوں گی تو اس کو میں نے اچھے طریقے سے مکس کر لیے اور اب میں اس کے بناوں گی کباب اس طرح ہی میں سارے بنا دوں گی اور اس کو ایک لیٹ میں رکھتی جاتی ہے تو کباب ہمارا بن کی تیار ہو گیا اب میں اس کو فرائی کروں گی پھر آپ لوگوں کو بتاتے میں اس کو اس میں ڈال دوں گی اسی طرح سارے ڈال دوں گی اسی طرح سارے ڈال دوں گی تو ہمارے مزیدار سے چپلی کباب بن کے تیار ہو گئے تو آپ لوگ یہ ریسپی ضرور ٹرائے کرنا اور بتانا کیسی لگیا آپ سب کو تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ